اس کی گھرد اچھی طرح صاف کرو مالک کا جوتا نوکر کا مقتر مختلف طرح کا صاحب اگر گھر کا نوکر گھرد آباد بن جائے تو اسے پروگرس گئے مرید اور اسمہ بھی وہاں آئے ہوتے ہیں اسمہ دیکھ لیتی ہے وہ مرید کو بتاتی ہے بابا ہے تو پوچھتی ہے یہ عورت کون ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں پھر وہ دونے گھر چلے جاتے ہیں مرید اسمہ سے کہتا ہے میرے تخیال ہے کہ آپ اس معاملے کا اور تینکنگ کر رہی ہیں لیکن آنکھوں دیکھا جھٹا ہے نہیں جا سکتا چھوڑ دیں اسمہ جواب میں کہتی ہے نہیں کیسے چھوڑ جاتی ہوں تمہیں پتہ نہیں ہمیں کتنی محبت کرتی ہیں ساری ہمیں ان کا حکم ماندے ماندے انہوں نے گزاری ہے اسمہ بھی ہمیں مرید سے کہتی ہے مرید سارے انتظام تم نے دیکھ لی ہے کہتا ہے یہ میرا فرض ہے میں کروں گا میری بیوٹی ہے وہ کہتی نہیں تمہیں گھر کے فرض ہو میں شکرت نہیں کر سکتا اس تقریب میں معذر چاہتا ہوں امین قریشی کی بیوی اسے کہتی ہے کہ حفظہ کے جانے کے بعد امین قریشی کی بیگم اسے کہتی ہے ایمل کے جانے کے بعد گھر سنا ہو جائے گا اس لئے میں نے آپ سے بھی بات کی ہے امین قریشی گوشلے میں آ جاتا ہے کہتا ہے یہ تم اسے پوچھ رہی ہو یا اجازت لے رہی ہو کہتی ہے کہ آپ کی جازت بغیر کچھ نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے اگر ایسا ہوتا تو تم اس سے پہلے پوچھتی ساری دیارے ہو چکی ہیں شادی کا دن بھی آ چکے ہیں امین قریشی اور اس کے بیگم جاتے ہوتے ہیں ادھر سے مرید اور اسمہ بھی آ جاتی ہیں امین قریشی کہتا ہے کہ کہ کہاں جا رہے ہیں وہ جواب میں کہتا ہے میں نے انہیں بھلایا ہے اسمہ کہتی ہے میں ماضی میں نہیں جانگنا چاہتی یہ آپ اور اس گھر کے کل کی فکر ہے امین قریشی کہتا ہے کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا بہتر ہوگا تم واپس لوٹ جاؤ اسمہ کی امی کہتی ہے امین صاحب میں نے بھلایا ہے لیکن امین قریشی کہتا ہے بھلایا ہوگا لیکن یہ میرا حکم ہے انہیں واپس لوٹنا ہوگا اسمہ غصے سے کہتی ہے میں یہاں آنا بھی چاہتی نہیں تھی میں بس امی کو کچھ بتانا چاہتی ہوں اپنے بارے میں اسے پر بروسے کی بات آپ نے کی تھی لیکن اپنے رشتے پر نائنصافی کر کے آپ امی کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں امین قریشی مریض سے کہتا ہے میرے جوتے کو ہاتھوں میں لے کر اچھی طرح اس کی گھر ساف کرو پھر وہ بہت مقار ہنسی ہنستا ہے اور کہتا ہے مالی کا جوتا مکر کا مقدر ہوتا ہے گر آ کر مریض بہت روتا ہے کہتا ہے سب کچھ مریض ہی کرے گا تو وہ شیشے اگلا سپنے ہاتھ میں لے کر توڑ دیتا ہے جس سے اس کا حاضر اکنی ہو جاتا ہے یہ فنکشن میں مریض مریض سے مریض کہتا ہے کہ صاحب اگر کنوگر گرد دمات بن جائے تو اسے پروگریس یعنی ترقی کہتے ہیں اگر آپ جیسا کوئی گرد دمات بن جائے تو اسے اسے تضلیل کہتے ہیں تو پیارے ناظرین سارے رازوں سے کل پردہ اٹھ جائے گا آسیا بیگم کے سامنے بھی پردہ اٹھ چکا ہے امین قریشی کا مریض اب بہت غصے میں آ چکا ہے وہ کچھ نہ کچھ کرے گا امین قریشی کو مار دے گا ہر حال میں تو پیارے ناظرین کمنٹ کر کے لازمیں بتائے گا پلیس میرے چینل کو سبسکرائی کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں بہت شکریہ فیمان اللہ